جنگر جی کے پاس دوبارہ گورف جی دیکھئے سپا کے پروکتہ بات کہیں ان کی مجبوریہ رہی ہیں ایسے ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا انہوں نے دو باتیں بڑی اہم کہیں پہلی بات انہوں نے کہا کانگریس پارٹی اپنے بہت ہی مشکل سمیں میں سے گزر رہی ہے بہت کمزور ہو چکی ہے تو یہ تو پورا دیش جانتا ہے اسی طرح سے سپا بھی بہت کمزور ہو کے اور مشکل وقت سے گزر رہی ہے دوسری بات انہوں نے کہیے انہوں نے کہا ادھیر انجن چودری بھوکھلا گئے ہیں ارے یہی بات تو ہم بھی کہہ رہے ہیں پورا گھمنڈیا بھوکھلایا ہوا ہے موڈی جی کا جادو چلتا ہے یہ لوگ بھوکھلا جاتے ہیں اب آپ بتائیے سپا کی نیتری ہیں انہوں نے کیا کہہ دیا انہوں نے کہا ووٹ کا جہاد کر ڈالو تو میں آج یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا جہاد کیا لوگتندر کے پر میں جہاد کی کوئی جگہ ہے گھرنا نفرت ہم تو کہتے ہیں ہرشو لاس ہوتا ہے لوگتندر کی جیت ہوتی ہے وکاس کی بات کرتے ہیں یہ جہاد کی بات کرتے ہیں اور ایک بات سمجھئے جب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تشتی کرڑ کی رادیتی کریں دروی کرڑ کریں ایشورے جی یہ بتائیے جس کے خلاف یہ جہاد کرنا چاہتے ہیں بہو سنکھیک ہندو کانگریس پارٹی نے کہا بہو سنکھیک واد کی کوئی جگہ نہیں وہی زہریلی سوچ سپا کی نیتری نے کہا اگر بہو سنکھیک ایک ہو گیا جس طرح سے آپ اسے پرطاڑت کرتے ہو اس کی بھاوناوں کو آہاد کرتے ہو تو تین سیٹے ہیں لوگ سبا میں ان کی وہ تین جو ہے شون میں بدل جائیں گی یہ بات بھی پکی ہے تب ہی ہم کہہ رہے اسی میں اسی سیٹے اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کے آئیں گی اب میں آتا ہوں آپ پہ آپ پہ آپ یہ بتائیے باجوا کانگریس پارٹی کے ہیں نیتا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ جو پنجاب کا پاپی آپ کا مکھے منتری ہے وہ سورے است اور مکھے منتری مست وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پی لیتے ہیں اب یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ کہہ رہے ہیں باجوا جی جو کی کانگریس پارٹی میں ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آپس میں کپڑے پھار رہے ہیں ایک دوسرے کے گھڑ بندن ہوا نہیں سیٹ شیرنگ ہوئی نہیں چہرہ کون ہے پتہ نہیں پردان منتری جی نے بلکل جن بھاونہ والی بات کہی انہوں نے کہا ایک سال ایک پردان منتری رکھیں گے دوسرا رکھیں گے تیسرا چوتہ اور اگر پانچوا سال بچے گا تو راہل گاندی ویسے تو آنے نہیں والے لیکن ان کا فارمولا یہی ہے مشرن کرو زہر دو گالی دو ووٹ جیہاد کرو میں پوچھنا چاہتا ہوں اکھیلے جی آدم کوئی شرم نہیں آئی آج انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ جو نیتری سپا کی ہیں ماریہ علم خان ان کا بیان گلت ہے انہوں نے کہا جوش میں بول گئی ہوں گی مطلب جوش میں آپ گالی دو گے آپ جہاد کرنے کی بات راہل جی آرہا ہوں سوری آپ کو ویٹ کرنا پڑ رہا پتی جنگ بھی ہے اور چنتہ جنگ بھی ہے ایک ایک کر کے جواب دے دی جو پھر میں راہل جی آرہا ہوں بولیے بولیے بھاڑیہ جی گپتہ جی آرہا ہوں آپ کے پاس بھی دیکھیں پہلے 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 دو چرن کے متدان کے جو رجحان آئے ہیں اور یہ پتہ چلا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ووٹر گھروں سے نکل نہیں رہا اور بھارتی جنتہ پارٹی کی بہت خراب حالت ہو گئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی بہت سیٹیں ہار رہی ہے اس کے بعد بی جے پی کے ایک ایک کارکرتان بڑے بڑے نیتاؤں سے لے کے چھوٹے موٹے پروکتاؤں تک سب نہ اس کو ہندو مسلمان کرنا شروع کر دیا اچھا ایک ہی بچنے کا راستہ دکھائی دیتا کہ ہندو مسلمان کرو نہیں یہ جو سلمان یہ جو سلمان کھرچیت کی نیس ہیں یہ کیا بی جے بی میں ایک سکن ایک سکن گورف جی آپ کے بیچ میں کوئی نہیں بولا گورف جی گورف جی آپ کے بیچ میں کوئی نہیں بولا پلیس don't do this گورف جی آپ کے بیچ میں میں کسی کو نہیں کوئی نہیں بولا آپ کے بیچ میں پلیس باٹی جی باٹی جی باٹی جی باٹی جی باٹی جی باٹی جی آڈیو فل کرو باٹی جی میں جواب دے رہا آپ کے سوال کہیں اب پلیس دیجی کیا یہ بی جی پی کی نیتری تھی ہاں ہاں لوگ تنتر میں لوگ تنتر میں ہر چناؤ نیائیو دھر دھرم یدھ ہوتا ہے اور نیائیو دھرم ید کوئی اردو میں جہاد کہتے ہیں جہاد کوئی یہ جو کہہ رہے ہیں گورو بھاٹیا کہ ہندووں کے خلاف جہاد ہندووں کے خلاف نہیں بی جے پی کے خلاف جہاد اچھا چاری سرکار کے خلاف جہاد تانہ ساہ سرکار کے خلاف جہاد جہاد کوئی لڑنے کو نہیں کہتے انہوں نے کہا خاموسی کے ساتھ جہاد کرنا ہے یعنی ہمیں نیائے کے لیے لڑنا ہے نیائے کی آواز اٹھانی ہے نیائے کے لیے ووٹ ڈالنا ہے اس کا غلط ہرتی ہے پھر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں بھولے بھالے لوگوں کو اچھا نہیں ایک سکن ایک سکن گورب جی بن واسس بن ہو جائے گا ریلیک بی جے پی کی تانہ ساہی اوکے ٹھیک ہے آپ نے اپنا جواب دے دیا راجیش گپتہ جواب دے رہے ہیں راجیش گپتہ جواب دے رہے ہیں راجیش گپتہ جی دیکھئے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کہا آپ انڈیویجویل بیانوں کو کہہ کے کچھ بھی بھاٹیا جی کہتے رہے بلکہ بھاٹیا جی نے ایک بات کہی ان کا کارے کرتا esperter ان کا کارے کرتا تو بہت یہ بی جے پی کے کارے کرتا کے بارے میں سپا کے اور آمادنی پاٹی کے نیتہ یہ آپ کو پتا کے جاتے ہیں یہ آپ کو واتSTAیپ میں میزیج کر کے جاتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں جا رہے ہیں سنو بھی ہم لوگ بہت جگہ پرباری ہیں بہت جگہ جاتے ہیں ہمارے دوست سے ارشتدار ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کبھی منگل شتر کی بات کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں سونا چھیلے گی ایسی بھاشا کو ایک اچھا کارکرتہ دیکھو کارکرتہ ہر پارٹی میں اچھا ہوتا ہے بیجی بی میں بھی کارکرتہ اچھے ہے وہ بیچاریں ڈیفرنٹ نہیں کر پارے کہہ رہے پردار منطری جی کرنا ٹکا میں کچھ نہیں بول رہے اگر دیو گوڑا جی کی پوتے کی جو کوئی بات آتی ہے تو وہ کچھ بول نہیں پارے کیسے چلا گیا تو ایک اچھا کارکرتہ پریشان ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں بیجی بی کو سمرتن نہیں دے پاؤں گا آر ایسیس کے اچھے لوگ جو ہیں جن کی بچار اچھے ہوتے ہیں جو سچور دیش کی بات کرتے ہیں وہ پریشان ہے وہ کہہ رہے بھاچپا ایک ایسے راستے پہ جا چکی ہے جہاں پہ اس کا سمرتن دیکھو بھاٹیا جی کی تو مجبوری ہے بچارے کی ٹی وی پہ ان کو کرنا ہے میں اپنی پارٹی کا سمرتن کر رہا ہوں وہ اپنی پارٹی کے کر رہے ہیں آر بھارت کی بات رکھو گے دیش کی بات رکھو گے لیکن ایک عام کار کرتا وہ بہت زیادہ دکھی ہے بھاچپاگا مجھے نہیں لگتا ہوں اس وقت کام کرنے کی مند میں ہے راہل دیو جی سب کو سنا آپ نے سب کو سنا آپ نے میں بھی جانتا ہوں میں بھی جانتا ہوں راہل دیو جی اور پھر میں آ رہا ہوں دوبارہ راہل جی مجھے لگتا ہے شویرے کی سر میں بنگلہ نہیں جانتا اس لیے ٹھیک ٹھیک انواد کیا ان کی بات کا ہوگا میں نہیں جانتا سر میرے پاس پورا بنگلہ چانل ہے سر ہزار لوگوں کا میں نے بہت رانسلیٹ کر آیا سر ریپبلک بنگلہ ہے ہمارا پورا پورا ٹرانسلیٹ کر آیا میں اس پہ سوال نہیں کر رہا ہوں میں مان رہا ہوں میں اس پہ سوال نہیں کر رہا ہوں عدیر رنجن جی کا نام ہی عدیر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سوچ سمجھ کے رکھا گیا ہے وہ سچمچ اپنی پرکرتی سے عدیر ہیں اور یہ وہ سیکڑ بار دکھا چکے ہیں سنسط کے بھیتر سنسط کے باہر تو انہوں نے یہ کہہ دیا اس میں مجھے کوئی عشر نہیں ہو رہا ہے حالانکہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ ایک واقعہ کہنے سے پہلے انہوں نے کیا کہا اور اس کے بعد کیا کہا کیونکہ ہر چیز ایک سندرب میں کہی جاتی ہے تو ان کی پورے بھاشن کا کل سندرب اور ارث کیا تھا وہ ہمیں آرے سامنے ابھی نہیں ہے لیکن انہوں نے جو کہا ہے یہ واقعہ بالکل میں کہوں گا مرکتہ پورن ہے یا ان کی ادھیرتہ تو دکھائی رہا ہے ان کی بہت خلاہت بھی دکھا رہا ہے کئی بار پرواہ میں بھاشنوں میں ہمارے موں سے ایسی بات نکل جاتی ہے جس کو ہم زبان فسلنا کہتے ہیں جیسے ابھی ادھارن دیئے گئے ابھی آپ کانگریس کہنا چاہتے تھے آپ کے موں سے ترنمول کانگریس نکلے میں مانتا اس لئے میں نے شپال جی والی بات نہیں اٹھائی اس لئے شپال جی والی بات میں نے نہیں اٹھائی جس میں شپال جی کہہ رہا ہے کہ بی جے بی کو بڑی مارجن سے جتاؤ وہ ہوتا ہے سر بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں تو یہ اس طرح کی گلتیاں سب سے ہوتی ہیں ہوتی رہیں گی لیکن جو انہوں نے کہا ہے وہ سچمچھ کانگریس کی ایک بہت گہری سمسیہ کو ہمارے سامنے لا رہی ہے ایک تو کیرل اور بنگال میں کانگریس اور ان کی دوسری جو انڈیا گڑ بندن کی سہیوگی پارٹیاں ہیں ان کی آپس میں جو رائی ہے اس پر جس طرح کی باتیں سب ہی لوگ کہہ رہے ہیں اس سے پورے دیش میں برم پیدا ہو رہا ہے وہ بہت سوابھاوک ہے اور یہ ان کی ایک جو بنیادی انتر ویرود ہے اس گڑ بندن کا وہ بار بار ہمارے سامنے ہر دوسرے دن آ جاتا ہے تو یہ وہی ہے اور اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا مجھے ٹھیک لگا کہ انہوں نے پنکت شرما نے کہا کہ بھئی اس پر تو کانگریس حدیقش کو کاروائی کرنی چاہیے نشتی مجھے لگتا ہے کرنی چاہیے اس کا جواب مطلب کچھ نہیں ان کو معافی ہی مانگنی چاہیے میں سمجھتا ہوں اگر وہ گمبھیرتا سے یہ کہہ رہے ہیں تو پھر اس پورے گڑ بندن کی اور کانگریس کو اپنی پوری نیتیوں اور درشن پر پھر نرشتار کرنا پڑے گا نہیں پھر اگر یہ صرف مطلب